سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے رمبک سلفر رمبک سلفر جو ہے یہ الو ٹراپک فارم ہے سلفر کی سلفر جو ہے یہ ایک کیمیکل ایل implement ہے S سے ہم اس کو represent کرتے ہیں atomic number 16 ہے اور یہ کیا جی کہ یہ ایک نان میٹل ہے یہ کیا جی ایک نان میٹل ہے اور اس کی جو الو ٹراپک فارم ہے وہ رمبک سلفر اس کی ایک الو ٹراپک فارم ہے اس کی ڈیفرنٹ ایلو ٹراپک فارم ہیں مگر رومبک سلفر بھی اس کی ایک ایلو ٹراپک فارم ہے اور ایلو ٹراپک کیسے کہتے ہیں کہ جب کوئی element two are more than two ڈیفرنٹ فارم میں پایا جائے تو اس property کو ہم کہتے ہیں الو ٹراپی تو سلفر کی بھی ایلو ٹراپک فارم ہے جن میں سے جو رومبک سلفر ہے یہ نیچر میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے یعنی نیچر میں سب سے stable فارم ہے سب سے جو سٹیبل فارم ہے سٹیبل ایلو ٹراپک جو فارم ہے میں یہاں لکھ لیتا ہوں ایلو ٹراپک فارم سب سے سٹیبل جو ایلو ٹراپک فارم ہے وہ کیا ہے جی وہ رہمبک سلفر ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلفر ہے یہ جو رہمبک سلفر ہے اس کا کلر کیا ہے کس کلر میں یہ ایکزسٹ کرتا ہے تو یہ لیمنола یلو کلر میں ایکزسٹ کرتا ہے لیمن یلو کلر ہوتا ہے اور یہ کرسٹلائن فارم میں اگزسٹ کرتا ہے اس کے جو کرسٹلز ہوتے ہیں وہ یلو کلر کے ہوتے ہیں اور اکٹا ہیڈرل شیپ ہوتے ہیں کرسٹل کی اگر ہم شیپ کی بات کریں تو اکٹا ہیڈرل شیپ ہوتی ہے آکٹا کہتے ہیں آٹھ کو اور ہیڈل کہتے ہیں کارنر کو یعنی آٹھ ایٹ کارنر جو کرسٹل ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور جو رومبک سلفر ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی ایس ایٹ یعنی آٹھ سلفر کے جو ایٹم ہیں وہ آپس میں کمبائن ہوتے ہیں اور آپس میں لنک ہوتے ہیں کوئلنٹلی لنک ہوتے ہیں اور کس طرح سے لنک ہوتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو اس کی جو ہے وہ اس کا ایک سٹرکچر دکھا دیتا ہوں یہاں پہ کہ کس طرح سے جو ہے وہ سلفر کے آٹھ جو ایٹم ہیں وہ آپس میں لنک اپ ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو سٹرکچر ہے یہ جو گول اور یہ کارنر جو آپ کو نظر آ رہا ہے راؤنڈ سا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہر کارنر جو ہے وہ ایک سلفر کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہاں پہ بھی سلفر ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو تو ایٹ سلفر جو ہے موجود ہیں ایٹ کارنر ہیں یعنی آٹھ کارنر ہیں اس میں اسی لئے ہم نے کہا کہ جو اس کا کرسٹل ہے وہ آکٹا ہیڈل شیپ ہے اس کے کرسٹل کی میں ایک اور آپ کو ڈیگرام دکھا دوں کہ اس طرح سے بھی یہ کرسٹل جو ہے وہ اگزسٹ کرتا ہے اب اگر ہم دیکھیں سلفر کو تو سلفر کا جو ایٹامیک نمبر ہے وہ کیا ہے جی سکسٹین ہے اور اس کی اگر ہم الیکٹرانک کنفیگوریشن دیکھیں یعنی اس میں کتنے الیکٹران آتے ہیں تو فرسٹ شیل میں ٹو آئیں گے سیکنڈ میں ایٹ آئیں گے اور جو تھرڈ شیل ہے اس میں سکس آئیں گے چونکہ یہاں پہ فرسٹ شیل کیا ہے جی ک ہے میکسیمم ٹو آ سکتے ہیں ایل میں میکسیمم ایٹ آ سکتے ہیں اور جو تھرڈ شیل ہے ایم اس میں میکسیمم ایٹین آ سکتے ہیں مگر یہاں پہ جو ہے سلفر کے کیس میں سکس ہوتے ہیں تو سلفر کے آؤٹر موس شیل میں سکس الیکٹران ہے یعنی جو ویلنس الیکٹران ہے اس میں سکس الیکٹران ہے تو اس کا اگر ہم یہ سٹرکچر ایسے ڈرا کریں تو کس طرح سے ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ میں یہاں پہ سٹرکچر ڈرا کر لیتا ہوں جیسے یہ سلفر ہے یہ سلفر ہمارے پاس اور اسی طرح سے بلکہ اس کو ہم اس طرح سے ڈرا کر لیتے ہیں یہاں پہ بھی ایک سلفر ہے اسی طرح ایک ہم تھوڑا نیچے کر کے ڈرا کریں گے اور یہ بھی تھوڑا نیچے کر کے ڈرا کریں گے پھر ہم ایک سلفر جو ہے وہ یہاں پہ ڈرا کریں گے اسی طرح یہاں پہ بھی ایک سلفر ادھر آئے گا ایک ادھر آئے گا اور ایک سلفر جو ہے وہ اس طرح سے آ جائے گا اب ہم ان کو آپس میں اگر لنک اپ کریں تو اس طرح سے لنک اپ کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کوولینٹلی جو ہے وہ بانڈڈ ہیں آپس میں لنکڈ ہیں اس طرح سے سنگل بانڈ ہے ان میں آپس میں اور چونکہ اس میں اس کا جو ویلنس شیل ہے سلفر کا اس کے آوٹرموز شیل میں سکس الیکٹران ہے تو تو انہوں نے شیئر کر دیئے ہیں اور باقی جو دو بجتے ہیں جو نان برننگ الیکٹران ہیں ان کو ہم کہتے ہیں لان پیئر اس کو میں یہاں پہ شو کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لان پیئر میں نے یہاں پہ لکھ لیے یعنی جو نان برننگ الیکٹران ہیں جو برننگ میں حصہ نہیں لیتے تو یہ ہے جی یہ کیا ہے جی کہ یہ رامبک سلفر کا سٹرکچر ہے یعنی آٹھ کارنر ہیں اس میں ہر کارنر پہ جو ہے وہ ایک ایک سلفر موجود ہے جو کہ اس سٹرکچر کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو سٹرکچر میں نے آپ کو دیکھایا اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلفر کے جو کرسٹل ہیں رامبک سلفر جو ہے اس کو ہم کس طرح سے پریپیر کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نیچے سکرال کروں گا اور یہاں پہ آپ کو دیکھاؤں گا کہ سلفر کو رامبک سلفر جو ہے اس کو ہم کس طرح سے پریپیر کر سکتے ہیں اس کا ایک سلویشن بنائیں گے کاربن ڈائی سلفائٹ کے ساتھ سی ایس ٹو سی ایس ٹو سی ایس ٹو جو ہے یہ ولٹائل لکوڈ ہے یعنی روم ٹمپریچر پہ بھی یہ ایوپوریٹ ہو سکتا ہے روم ٹمپریچر پہ بھی یہ لکوڈ کی فارم سوری ویپر کی فارم میں چلا جاتا ہے سی ایس ٹو میں یہاں لکھ لیتا ہوں ولٹائل لکوڈ ہے یہ اور یہ کافی پائزنس ہے ٹھیک ہے اس کو لانگ ٹائم ہم انہیل کر کے اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے اس کو انہیل نہیں کرنا چاہے یعنی کہ بہت زیادہ ٹاگزیک ہے اور پائزنس ہے ولٹائل لکوڈ ل آئی کیاو یو آئی ڈی ولٹائل لکوڈ ولٹائل لکوڈ ہے یہ سی ایس ٹو کاربن ڈائی سلفائٹ اور کاربن ڈائی سلفائٹ کے ساتھ ہم ایک سلویشن بناتے ہیں یعنی سی ایس ٹو پلس سلفر اور کاربن ڈائی سلفر اس کا جب ہم سلویشن بنایں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کس ٹمپریچر پہ بنایں گے ایٹ روم ٹمپریچر ایٹ روم ایٹ روم ٹمپریچر روم سوری روم ٹمپریچر ٹمپریچر کے لیے میں شارٹ میں یہاں پہ T.E.M.P ٹمپریچر لکھ لوں گا یعنی روم ٹمپریچر پہ ہم اس کا سلوشن بنائیں گے اور کس طرح سے ہم ایک بیکر لیں گے اس طرح سے ہم نے ایک بیکر لے لیا اور اگر میں اس کو یہاں پہ سلفر سے فل کرتا ہوں یعنی ایک سلوشن بناتا ہوں ٹھیک ہے جی اور اس میں ہم جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں جی یعنی یہاں پہ سلفر ڈال لیتے ہیں ادھر سلفر ہے اس جگہ پہ اور اس کا سلوشن بن گیا ہمارے پاس ساتھ اس کے کاربن ڈائی سلفائیڈ بھی موجود ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ ڈیزالو کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو شیک کریں گے تاکہ جو ہے اس کا سیچوریٹڈ سلوشن بن جائے سلفر ڈیزالو ہوتا جائے گا یہاں تک ایک ایسے سٹیج آئے گی جس پہ مزید سلفر ڈیزالو ہونا بند ہو جائے گا اس سٹیج کو ہم کہیں گے کہ یہ اب سلفر کا جو ہے یہ سیچوریٹڈ سلوشن جو ہے وہ بن گیا ہے سیچوریٹڈ سیچوریٹڈ سلوشن اب جو سلفر کا جو سیچوریٹڈ سلوشن ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس کو فلٹر کریں اس کو جب ہم فلٹر کریں گے تو چونکہ کاربن ڈائی سلفائیٹ جو ہے وہ جو ہے وہ ولٹائل ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ ایوپوریٹ ہو جائے گی روم ٹمپریچر پہ ہو سکتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کاربن ڈائی سلفائیٹ کو ایوپوریٹ کروا دیتے ہیں یعنی اس کو ویپر میں ویپر کی فارم میں کنورٹ کروا دیتے ہیں یعنی جب ہم اس کو چھوڑیں گے کسی فیوم ہود کے پاس یا فیوم کپ بوڈ جو ہوتا ہے اس کے نیچے یا اس کے اندر جب ہم اس کو چھوڑیں گے رکھ دیں گے تاکہ وہ کاربن ڈائی سلفائیڈ جو ہے وہ اس میں سے نکل جائے تو اس میں سے کاربن ڈائی سلفائیڈ جو ہے وہ نکل جائے گا اور باقی پیچھے جو چیز بچے گی وہ ہمارے پاس کرسٹلز ہوں گے کرسٹلز اور کس چیز کے کرسٹلز ہوں گے جی رمبک سلفر کے کرسٹلز ہمارے پاس جو آئیں گے وہ ہمارے پاس رمبک سلفر ہے جی اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے ہم رمبک سلفر کے کرسٹلز یا رمبک سلفر کو پریپیر کر سکتے ہیں کرسٹلز کیا ہوتے ہیں کہ جن میں جو ایٹمز یا مالیکیولز ہے ان کی ایک خاص یا فکسٹ ایرینجمنٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی کرسٹلز تو رمبک سلفر کی آج ہم نے بات کی کہ رمبک سلفر کے جو کرسٹلز ہیں یا جو کرسٹلائن فارم ہے کرسٹلائن شیپ جو ہے اس کی وہ آکٹا ہیڈرل ہے ہم گن کے بھی دیکھ سکتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 اور 8 ٹھیک ہے اور اس کا جو کلر ہے ہم نے کہا کہ لیمن یلو کلر ہے اور یہ جو ہے یہ ایلو ٹراپک فارم ہے سلفر کی یعنی ایلو ٹراپک فارم کیا ہوتی ہے کہ جب ایک ایلیمنٹ مور دن 2 ڈیفرنٹ فارم میں اگزسٹ کرے یا پایا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایلو ٹراپک فارم اور اس میں آٹھ سلفر کے جو ایٹم ہیں وہ آپس میں لنک اپ ہوتے ہیں کوولینٹلی آپس میں لنک اپ ہو کے اس طرح کا ایک سٹرکچر بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آکٹا ہیڈرل کرسٹل یا آکٹا ہیڈرل شیپ کا جو سٹرکچر بنا دیتے ہیں